اسلام علیکم ناظرین پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو قدرتی اور مالی دونوں وسائل سے مالا مال ہے ہم لوگ سویزر لینڈ، نیوزی لینڈ اور یورپ سمیت کئی ممالکی سیار کرنے کے خواہ ہیں اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برہ مربانی ابھی سبسکرائب کریں تاں کہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے بخبر رہیں ہم نے کبھی اس بات کو جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ہمارا پیارا ملک پاکستان کس قدر خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو ہر اس نعمت سے نوازہ ہے جو دنیا کے درجن و ممالک کے پاس موجود نہیں ہیں پہاڑ ہو یا سہرہ، دریا ہو یا سمندر، سونا ہو یا چاندی غرض دنیا کی تمام تر نعمتیں وطن عزیز کے سینے میں موجود ہیں تو باہر کے ملکوں میں گھومنے سے پہلے کیوں نہ ہم اپنی مٹی کو کھوجیں ہماری آج کی ویڈیو اسی سلسلے میں ہے اس ویڈیو کا مقصد پاکستان میں سیاہت کو فروغ دینا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے قومی چینل کی ایک زبردست ڈاکومنٹری مزیر خانچہ شاہ محمد قریشی بھی سوچ کا اظہار کر رہے تھے کہ اس خوبصورت اور حسین ملک کو سیاہت کے لیے دنیا کے سامنے بھرپور انداز سے اب جاگر کیا جائے گا اور نئی حکومت نے نئے پاکستان کو اب غیر ملکی سیاہوں کے لیے کھول دیا ہے ہمارے پیارے پاکستان میں ایسا کیا ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے یہ دکھاتے ہیں آپ کو اس رپورٹ میں قررہ ارز کی خوبصورتی مظاہر فطرت کے ایک خاص تناسب کی بدالت ہے جس میں پہاڑ، جھیلیں، دریا، میدان، سہرہ، سمندر اور موسمی حالات نمائی ہیں دنیا کے سیکڑوں ممالک ایسے ہیں جہاں بسنے والے گلیشیرز دیکھنے کی خواہش ضرور رکھتے ہیں مگر پوری نہیں کر پاتے بیسیوں ایسے ہیں جہاں پہاڑ نہیں درجنوں ایسے ہیں جو بہتے دریا دیکھنے کسی اور ملک کا رخ کرتے ہیں کوئی سہرہ کی نعمت سے محروم ہے تو کہیں ساحل اور اس کی مرتوب ہوائے نہیں قدرت کی مہربانی دیکھئے ان میں سے کوئی بھی خواہش دل میں جگے تو خود کو خوشکسمت جانئے آپ کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں یہ سب پیارے پاکستان میں ہی موجود ہے پہاڑ دیکھنے ہیں تو گلگت بلتستان اور کشمیر کا رخ کریں دنیا کے تین بلند ترین پہاڑی سلسلے یہی ملیں گے دنیا کی بلند ترین دس چوٹیوں میں سے سات یہاں ہیں جھیلیں اتنی اور ایسی کہ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں آبشارے اور جھرنے ایسے کہ جیسے شفاف موتی بہتے ہوں سہرا دیکھنے کا دل چاہے تو چالستان کا رخ کر لیں ایک سو پچھتر ممالک کے لیے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے پھر فرسٹ فیز میں پچاس ممالک کے لیے تو ویزا آن ارائبل ہو گیا ہے گروپ کے ممالک ہیں ہمارے میڈلیس کے ممالک ہیں پچاس ملک ہیں اور یہ فرسٹ فیز ہے انشاءاللہ باقی آگے دیکھیں یہ مجید جتنے ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں بیسکلی مقصد یہ ہے کہ روزگار ملے فورن ایکسچینج ملک میں آئے یہی ہے بیسک توجہ جس کے پیچھے یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں پاکستان کے ایک ہی علاقے میں موسم سخت لگے تو دوسری جانب کا رکھ کریں اور سردی میں گرمی اور گرمیوں میں تھنڈ کا لطف اٹھائیں اگر آپ تاریخی تہذیب و تمدن میں دلچسپی رکھتے ہیں تو بھی چلے آئیے ٹیکسلا، مہینجو دڑو اور ہڑپا میں آپ کو ایسے تاریخی تمدن کے آثار ملیں گے کہ حیران رہ جائیں حکومت کی جانب سے ویزا پالیسی آسان بنانا اور پاکستان کو سیاحت کے لیے کھولنا غیر ملکی سیاحوں کے لیے ایسا دعوت نامہ ہے جس سے انکار ممکن نہیں یقیناً ناظرین آپ یہ سب جان کر حیران ہوں گے تو شکر ادا کریں اس رب الکریم کا جس نے ہمیں اتنا پیارا ملک ادا ہیا ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ